لوجیکلی تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی دنیا سے غائب ہو جائیں گے اور وہ شخص بھی وہاں پر مجود ہوگا جس کو آپ دوسری دنیا میں جا کر مارنا چاہتے ہیں ان کے گناہوں اور غلطیوں کی سزا ہم انسانوں کو بگتنی بڑھتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات اسمانوں جنت جہانم کا مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کی اور محبت کی ہندی چلے آجینو جی ہندی اس پلانیٹ ارسے دے ہوتے جدو کو یہ مار جاندہ ہے جا ہمتے ہونے دوری ملنے ساکھے پر کیو ہو گے کہ جب تینے ٹیم ٹرے ورکے ٹیم ٹریوڑ کھین پرلل یونی بورس دے بیچ مل سکو مانکہوں تیوریز بہت ہے اچھے دیو ہوتے ہیں ہوتے یہ ہے کہ اپنا دیکھیں ہنگی ہوتے ہیں www.be言و مرتب یوں نے کہا وہ دیکھ لونے میں ملنے سے پرلل یونی ورس مرخبت نہیں ہے ہوتے ہیں کچھ سباری سے ہوتے ہیں بہت کچھ بنے ہیں ملٹی ورس تے پیرلل یونی ورس تھی ہیں بہت سارے ان تیوریز دیتی ہیں سو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ ایک پاکستانی بندہ اپنی آرڈینس لی ویڈیو منا رہا ہے تا او کی انفرمیشن دے رہا ہے صحیح جہاں غلط آو دیکھئے انہاں ایگا ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو نوات وارد شیئر کروں ملٹی ورس تھیوری تھیوریز چاہے ضرور ہے اور کچھ نہیں پتا کہ اون والے زمیں دے بیچے ایک اللہ ساتھ چو جان اپ ٹو ڈیٹ رہنا اپنا برز ہے ملٹی ورس تھیوری تھیوریٹیکل فیزکس کا ایک ایسا کونسپٹ ہے جسے سمجھنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ ہمارا برین صرف انہی چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے جنہیں وہ پروسیس کر باتا ہے یہ انہی چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے جن کو ہم اپنے آسپاف دیکھ کر اور ان کو observe کر کے بڑے ہوئے ہیں لیکن ایسے کونسپٹ جو کہ ہماری common imagination یا سوچ سے بڑے ہوں انہی میں سے ایک ملٹی ورس تھیوری بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہماری یہ پوری کائنات جو کہ لا محدود یا پھر انفینٹ ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں یہ تو صرف انگینت بلبلوں میں سے ایک بلبلہ یا پھر ایک ماربل ہے جو کہ باقی یونیورس کی طرح بس اگزیس کرتا ہے ہر ایک یونیورس کے اندر اپنا فیزیکل قانون اپنا نظام ہے جو کہ ہماری ایک یونیورس سے ہٹ کر ہے بلکل اسی طرح کا ایک کونسپٹ پیرلل یونیورس کا بھی مجود ہے یعنی ہماری اس یونیورس جیسی کئی اور یونیورس اس کائنات کے اندر ہمارے ساتھ پیرلل طور پر مجود ہیں اور اکثر ہمارے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتی ہیں ان پیرلل یونیورس کے اندر دنیا کا ہر انسان ہر وہ چیز مجود ہے جو کہ ہماری اس یونیورس یا اس کائنات کے اندر مجود ہیں ہماری اس دنیا کے اندر ہمارا ہر ایک فیصلہ ایک نئی پیرلل یونیورس یا پوسیبلیٹی کو کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دنیا کے اندر دو چوائسز ہیں کہ یا تو آپ اس دنیا کے اندر ایک ایک ایکٹر بن سکتے ہیں لیکن دوسری دنیا کے اندر جب آپ اپنا فیصلہ بدل کر ایک کرکٹر بنتے ہیں تو ایک نئی پوسیبلیٹی یا پھر پیللل یونیورس پیدا ہو جاتی ہے اگر ایک یونیورس کے اندر آپ کسی حادثے سے مر چکے ہیں تو دوسری کے اندر آپ اس حادثے سے بچ کر ابھی تا اکی میں ایک چیزیں فائنڈ اوٹ کیتی ہے ہسی ٹی بھی لے بھائی تو میں نے امید نہیں سی بدل کر ایک کرکٹر بنتے ہیں تو ایک نئی پوسیبلیٹی یا پھر پیللل یونیورس پیدا ہو جاتی ہے اگر ایک یونیورس کے اندر آپ کسی حادثے سے مر چکے ہیں تو دوسری کے اندر آپ اس حادثے سے بچ کر ابھی تک زندہ ہوں گے اور اپنی نیچرل عمر کو پورا کر رہے ہوں گے پیللل یونیورس ملٹی ورس کا ایک پارٹ ہے یاد رکھیں کہ یہ دونوں کونسیپ تھیوریٹیکل ہیں ان کو ابھی تک سائنٹیفیکلی طور پر ثابت نہیں کیا گیا لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے سائنٹیفیکلی طور پر کئی کوششیں بھی جارہی ہیں اور کئی ایکسپیریمنٹ ہمیں لوجیکلی اس کے لیے قائل بھی کرتے ہیں لیکن سائنٹیفیکلی طور پر ابھی تک کے ٹائم میں اسے ثابت کرنا بھی باقی ہے مارول کی سائنس فکشن فلم کی وجہ سے اس کونسیپٹ کو آج کے ٹائم کے اندر کافی ہائپ ملی ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر سٹینج، ایوینجرز، سینڈ لوگ کی سیریز وغیرہ ڈاکٹر سٹینج فلم کے اندر وہ ملٹی ورس کے اندر اپنی سول یعنی روح کے ساتھ ٹریول کرتا ہے کیونکہ اس فیزیکل باڈی کے ساتھ ہائر ڈیمنشن کے اندر جانا ناممکن ہے ایوینجرز انفینیٹی وار فلم کے ایک سین کے اندر ڈاکٹر سٹینج فلم کے ویلن تھینوس کو ہرانے کے لیے پیرلل یونیورس کے اندر جا کر ہر ایک پوسیبیلٹی کو دیکھتا ہے کہ شاید کسی ایک یونیورس کے اندر اس کو ہرائے جا سکے بلکل اسی طرح سے ڈاکٹر سٹینج ملٹی ورس آب میڈنس کے اندر بھی یہ تران تران کی پیرلل یونیورس کے اندر جا کر مختلف پوسیبیلٹیز کو اپزرف کرتا ہے جہاں پر داخل ہونے کے لیے اس ایک ایسے سیکریٹ دروازے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان دو پیرلل یونیورس یا ملٹی ورس کو آپس میں جوڑتا ہو لوکی سیریز کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ لوکی خود کی قربانی دے کر ملٹی ورس جو کہ آپس میں کسی طرح سے ٹوٹ چکی تھی اس کی ٹائم لائنز کی سٹنگز کو آپس میں جوڑ دیتا ہے تاکہ یہ سب کی سب ٹائم لائنز آپس میں کنیکٹ رہیں اور یہاں پر رہنے والے سپریچل پاورفول بینگز ہر ایک ملٹی ورس اور پیرلل یونیورس کے اندر سفر کر سکیں یہ فلمز پیور اس سائنٹیفک کونسیپ پر بیز کرتی ہیں اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی انسان واقعی کبھی ایسا دروازہ بنا سکتا ہے جو کہ دو پیرلل یونیورس یا ملٹی ورس کو آپس میں کنیکٹ کر سکے یا کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کا مر چکا کوئی رشتہ دار جو کہ آپ کی دنیا کے اندر تو مر چکا ہو لیکن آپ کسی اور یونیورس کی ارتھ یا پھر دنیا کے اندر جا کر اسی جگہ پر اس سے دوبارہ مل سکیں دوہزار چوبیس کے اندر ایک ایسی ہی ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم دی پیرلل کو ریلیس کیا گیا جس کا کونسیپٹ اسی کہانی پر بیز کرتا ہے کہ ایک کپل اس دنیا کے اندر مر چکے اپنے بیٹے کو جو کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ کے اندر مارا گیا تھا اس سے ملنے کے لیے پیرلل یونیورس کے اندر ٹریول کرتے ہیں اس کپل کا گھر جنگل کے انتہائی قریب تھا جہاں پر دو درختوں کے درمیان ایک ایسا دروازہ مجود تھا جو کہ دو مختلف پیرلل یونیورسز کو آپس میں جوڑتا تھا فلم کی مین کریکٹر وینیسا ایف جنگل کے اندر مجود اس دروازے سے گزر کر جو کہ پیرلل یونیورس کے اندر جانے کا راستہ ہے اپنے ہسپینڈ اور اپنے دیور کے کئی روپوں کو دیکھتی ہے ان کے یہ تمام روپ ایک دوسرے کو ڈرا کر یا پھر مار کر ان کی جگہ لینا چاہتے تھے لیکن آخر کار کئی کوشش ہو کے بعد وہ ایک ایسی پیرلل یونیورس کے اندر جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جہاں پر اس کا بیٹا ابھی بھی زندہ تھا لیکن اس مقصد کے لیے اسے قربانی یہ دینی پڑتی ہے کہ جس پیرلل یونیورس کے اندر وہ گئی ہے وہاں کی وینیسا کو اس کو پہلے مارنا پڑتا ہے یہ فلم ایک سائنس فکشن ہے جس کا مطلب کہ اصل دنیا کے اندر اب تک کوئی ایسی ٹکنالوجی یا کونسپ مجود نہیں ہے جو کہ ایسا دروازہ یا پورٹل بنا سکے جو کہ ان پیرلل یونیورسز یا ملٹی ورسز کو آپس میں جوڑتا ہو ساتھ ساتھ یہ کونسپ سن کر جتنا سمپل اور انٹرسنگ لگتا ہے اس کے اثرات اتنے ہی کنفیوزنگ ہیں مثال کے طور پر ابھی تک ملٹی ورس اور پیرلل یونیورس کے بارے میں یہ تک نہیں پتا جس کی کئی ڈیمینشنز ہیں اس پہلی پرابلم کا سلوشن ملنے کے بعد ہم نے دوسرا پرابلم یہ سولو کرنا ہے کہ یہاں پر ٹریول کیسے کرنا ہے آج کی مجودہ سائنس کے اندر ہم ملٹی ورسز یا پیرلل یونیورسز کے اندر جانے کے لیے وارم ہولز کا کونسپٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک پائپ کی طرح دو یونیورسز کو آپس میں جوڑ سکتا ہے ان کو آئنسٹائن روزن بریجز بھی کہتے ہیں جس کے ایک کنارے سے داخل ہو کر ہم کسی اور کنارے کے اندر کسی ملٹی ورسز یا پھر پیرلل یونیورسز کے اندر بھی نکل سکتے ہیں اس کے علاوہ بلیک ہولز بھی ملٹی ورسز یا پیرلل یونیورسز کا راستہ ہو سکتے ہیں ملٹی ورسز یا پیرلل یونیورسز کا راستہ یا پورٹل بنانے کے لیے ایک انتہائی ایڈوانس انسٹرومنٹ اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اب تک کی ٹکنالوجی کے لیے بنانا تو ناممکن ہے دوسری بات کہ ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں بتا کہ اگر یہ تمام یونیورسز اگزیس کرتی ہیں تو کیا ان کا آپس کے اندر کوئی تعلق بھی ہے کیا واقعی میں ان کا کوئی سرہ یا دروازہ مجود ہے جہاں سے ہم داخل ہو سکیں یا پھر ایسا تو نہیں کہ ان کا کوئی دروازہ مجود ہی نہ ہو اور بس یہ ساتھ ساتھ لیکن ایک دوسرے سے دور ایسے ہی اگزیس کرتی ہوں اگر کوئی انسان کسی پیرلل یونیورسز یا ملٹی ورسز کے اندر داخل بھی ہو جائے تو اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہوں گے اور ہر ایک ایونٹ کی ایک الگ ٹائم لائن یا پوسیبلٹی بنتی جائے گی اور اس کی وجہ سے ہر ایک مجودہ ٹائم لائن پر اس کا اثر ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ خود کسی ٹائم لائن کے اندر جا کر اپنے آپ کو یا پھر کسی اور شخص کو مار دیں تو لوجیکلی تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی دنیا سے غائب ہو جائیں گے اور وہ شخص بھی وہاں پر مجود ہوگا جس کو آپ دوسری دنیا میں جا کر مارنا چاہتے ہیں لیکن پیرلل یونیورسز کے اندر یا ملٹی ورسز کے اندر جب آپ کا وجود ختم ہو گیا وہ شخص بھی مارا گیا تو اس کی وجہ سے دو الگ الگ ٹائم لائنز مزید بن جائیں گی ایک تو اس لیے بنے گی کہ آپ نے اپنے آپ کو مار دیا تو اس کا آبٹ کم کیا ہوگا اور دوسرا اس شخص کے مرنے کے بعد کیا ہوگا یعنی کہ ایک الگ ٹائم لائن لوجیکلی اگر ہم دیکھیں کہ ایک یونیورسز سے دوسری یونیورسز کے اندر جانا اگر پوسیبل ہوتا تو دوسری یونیورسز کے لوگ ہماری اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی طرح سے مجود ہوتے پر ابھی تک تو ایسا کبھی کچھ ریپورٹ نہیں ہوا اگر یہ پوسیبل ہوتا تو دوسری ڈیمنشنز سے آنے والے لوگ یا پھر پیرلیل یونیورسز یا ملٹی ورسز سے آنے والے لوگ ہماری اس دنیا کو آ کر ڈیسربنس پیدا کرتے ان کے گناہوں اور غلطیوں کی سزا ہم انسانوں کو بگتنی بڑھتی سب سے بڑھ کر یہ آئیڈیا تو کسی طرح سے پوسیبل لگتا ہے کہ شاید ملٹی ورسز جیسا کونسیپ لوجیکلی اگزیس کر سکتا ہے جو کہ سات اسمانوں کی صورت باقی دنیاوں مثال کے طور پر جنات کی دنیا فرشتوں کی دنیا کی صورت موجود ہو جو کہ ہائر ڈیمنشن یا پھر ہماری اس ڈیمنشن سے آزاد ہیں لیکن اگر ہم پیرلیل یونیورسز کی بات کریں تو یہ انسان کی ایک الگ شخصیت اس کی فری ویل اس کے سفر کی مشکلات اور اس کی وجہ سے ہونے والے اثرات اس کو مل کر اللوجیکل سا بنا دیتے ہیں آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ اس سری ڈیمنشن دنیا کے اندر یا پھر اس مادی جسم کے ساتھ انسان جو اس دنیا کے اندر قید ہے اس کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی روح سے ایفٹر ٹیول کر کے اپنا جسم دنیا میں چھوڑ کر کسی اور پیرلیل یونیورسز کے اندر سفر کر سکے انسان دراصل اس تھری ڈیمنشن دنیا کے اندر رہ کر یا پھر ٹائم کے اندر رہ کر قید ہے اور یہی اس کا دنیا کے اندر امتحان ہے اگر یہ پاسیبل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوجیکل سوال کھڑے ہوں گے کہ کیا مثال کے طور پر دوسری پیرلیل یونیورسز کے اندر بھی ایک اللہ خدا ہوگا وہاں کے پیغمبر بھی الگ ہوں گے ان کے لئے قیامت یا حساب کتاب بھی الگ ہوگا ظاہر ہے کہ ایسا پاسیبل نہیں ہے اور بلکل یہی بات سینس بناتی ہے کہ سائنس کے اندر جس کو ملٹی ورس کہا جا رہا ہے وہ دراصل اسلام کے اندر سات اسمان ہیں اور ان تمام اسمانوں کا قیامت تک کے لئے انسانوں سے پردہ رکھا گیا ہے اور حساب کتاب سے پہلے یا پھر قیامت سے پہلے یہ کبھی نہیں ہٹا جائے گا ورنہ اس دنیا کا نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا لیکن اگر اللہ کی مرضی ہو تو وہ یہ پردہ سفر مراج پر اپنے پیغمبر کے لئے ہٹا بھی سکتا ہے جب ٹائم اور سپیس کے قانون کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات اسمانوں جنت جہانم کا مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کی پیرلل یونیورس کی تھیوری اللوجیکل اور بیس لیس ہے لیکن ملٹی ورس کی مجودگی لوجیکل اور سائنٹیفکلی کسی حد تک محسوس ہوتی ہے لیکن اس طرح سے نہیں جیسے آج کی سائنس اس کو ایکسپلین کرتی ہے پر جہاں تک ملٹی ورس کے اندر داخل ہونے کی بات ہے تو یہ بالکل ناممکن ہے کیونکہ جو انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے فیزیکل وجود کو چھوڑ کر ہائیٹ ڈیمنشن کے اندر یا پھر سات اسمانوں سے اوپر چلا گیا اس کا واپس آنا ناممکن ہے ورنہ ہماری اس دنیا کی ایکزسٹنس پر ہی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ آخر ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے کیا ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر ازمائش نہیں تھا اور یقیناً ایسا ہی ہے تو یہ پردہ تو کبھی نہیں اٹھ سکتا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میں نے اپنا جو ریلیچیز پرسپیکٹیو دے تھرو اس چیزنو ایکسپلین کیتا ہے تے جڑے اند دے دو کمنٹ سے گئے او دے ویچہ انہ نے اس چیزنو درسا آیا ناو اس چیزنال شاید سہمت نہیں ہوں گا کیونکہ انہ نے جدہ کیا کہ ایوام ہول جہاں ادھانا کوئی کنسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا دیکھو ایٹس نوٹ پوسیبل کہ ہو ہی نہیں سکتا میرا مننا یہا ہے کہ ہو ضرور سکتا ہے ہاں اس طرح نہیں جس طرح فلما چھ دکھایا جاند ہے کیونکہ فلما دے ویچہ انہیں گرافکس دے اپنو ایزی وی دے ویچہ ایک انٹرٹینمنٹ دے سادن دے رہی او کنسیپٹ میں اپنے اگے رکھیا ہے کہ تُسی ایک وام ہول ویچہ جاننے ہو جہاں بلیک ہول چھ جاننے ہو تا تُسی ٹائم ٹریول کر لینے ہو جہاں تُسی پیرلل یونیورس ویچ چلے جاننے ہو ملٹی برسلی جو بھی تیوری ہے بڑے چیزیں ہے میرا مننا تھا یہ ہے کہ اسو تک پہنچنا کیونے ہیں او دے بار آپ انہوں نہیں پتا جیڑے اس پیرلل یونیورس دے گالکی تھی جاتی ہے ایکچوال دیویچہ وام ہولز کی ہے ٹائم ٹریولرز نے مطلب ٹائم ٹریول ماشین نے ایک طرح دی کیا جانتا ہے جو تیوری ہے جو بہت سٹیک ہے سائنٹسٹ نے دیتی ہے جیتے اگی ریسرچ بھی ہوئی ہے ہی کہتے انہوں نے یہ چیزیں جہاں دسنیا ہے کہ ایدھا ہو سکتا ہے ثریٹیکل ہے اور نورڈ پریکٹیکل ٹھیک ہے او دے چاہے بھی ہو سکتا ہے جیڑے آپ پا کہنے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایدھا دے پلینٹ ہو رہا ہون آرثور کے جام اینا دے ریپلیکا ہوئے جیڑا پہرلل یونیورس دی کا لکی تھی ہیں دی ہے وہ ہو سکتا ہے بہت دور ہون چاہے جو انہیں سات تسمان دی گل کر دے ہیں بہت سلام دے ہو سکتا ہے وہی چیز ہوئے ٹھیک ہے تو پر وہ بہت دور ہون کہ تسی اس جنم دے بچ جہاں اگلے کئی سو جنمہ تک مطلب آپ نے پیڑیاں دی گل کر رہے ہیں کہ کافی ساریاں کوئی پندرہ بھی سو پیڑیاں آ جان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انہیں اڈوانس نہ ہو چوتھتا کو پہنچ سکن ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دے کہ شورٹ کٹ ہوگے جڑا ہے یہ وام ہول دا کنسپٹ دیتا ہوں بہت سٹیک آہو بہت والد ہے یہ گلت نہیں گا بھائی نے میرے نیتے کیا کہ نہیں مطلب کہ صحیح نہیں لگ دا ہے پر نہیں اددہ نہیں ہے یہ بلکل سٹیک ہے ان جڑی ہیں تھیوریز بان دیا ہے تو سی ہسٹری وال چاہتی مار لو جنیاں تھیوریز ملیاں ایک بہت بڑے سائنٹیسٹ ہوئے ہے گیلیلیو انہوں نے بہت چیز جہاں دی جو ڈائیگرامز بنا ہے بہت انہوں نے کٹوکٹ تین چار ہزار پی جہاں دی ایک بک کا جیدے وچ انہوں نے بہت سارے ڈائیگرامز بنا ہے جیدے وچ انہوں نے پیرا شوٹ ایک ببل بیلون ہندہ ہے جڑے آج کل اپاں یوز کر رہے ہیں پیرا شوٹ یوز کر رہے ہیں جہاز ہیلیکاپٹر جنگاں جدہ دے وچ مطلب کہ ورتے جانوالے ہتھیار اور سارے چیز جہاں انہوں نے وہ ڈائیگرام بنا ہے صرف تھریکٹیکل انہوں نے کوئی اوزار نہیں انہوں نے کوئی ٹیکنیک نہیں انہوں نے کوئی انسٹرومنٹ نہیں جیدنے لوگ نہ ہون پر انہوں نے وہ تھریکٹیکل چیز جہاں دس ہیاں کہ آج انہوں نے دے وچوں 99% چیز جہاں چیز جہاں وہ پریکٹیکل ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو سی اے دیکھو کہ وہ بھی ایک زمانہ سی جدو اپنے پتہ ہی نہیں سکا بھی ترتی گول ہے آج سے پاسے ناؤں گرہ ہے ٹھیک ہے جہاں سولر سسٹم ہے سٹار سسٹم ہے پھر سارے انہوں ملا کے جڑا ایک گلیکسی بان دی ہے ٹھیک ہے پھر صاحب بہت سارے انہوں لکھاں کروڑاں گلیکسیاں ملکے ایک یونیورس باند ہے تو ادھان دے کہندے بھی یونیورس ہو سکتے ہیں یونیورس دا مطلب ہے نہیں کہ ککلا پلینٹ ارث ہو گئے ٹھیک ہے اس گل نو بھی اپنے سمجھنا پہنا جیڑی اگلی گل ہے جیڑی وارم ہول آلی گل ہے نا نکہی ہے اوہ تا چلو کلیر ہوگی ٹھیک ہے ایک کمنٹ جیڑی اگلی گل ہو آگے ڈیمینشنز دی آہ جو میں کے ڈیمینشنز دی گلے کی تین دی آپا 3D ڈیمینشنز رہنے ہیں اپنے سب نو بتا ٹھیک ہے 4th ڈیمینشن جیڑی ہے گیا ہے اوہ سائنٹسٹ ماند ہے ٹائم نو ٹائم ٹائم ہے جیڑی 4th ڈیمینشن ہے ٹھیک ہے اوہ کیوں ماند ہے اوہ دا ریزن تا میں اپنو نہیں پتا پر میں تھوڑا جا ایکسپلین کر سکتا لائک جمیں ہونا دیکھو 3 ڈیمینشن جیڑی ہوگی اوہ جتھے آپ ہوندھی ہے جیڑے ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اوہ دیں 6th ڈیمینشن جنریشن ویچ اوہ لوگ ہوندھی ہے جیڑے ٹائم نو روک سکتے ہیں ٹھیک ہے جیڑا پا کہنے ہیں جن پوت آتما کہنے ہیں کہ کوئی مر جندہ ہو دی آتما کو مدھی ہے اوہ کہنے ہیں ایک الگ ڈیمینشن ہے سیونتھ یہاں ایٹھ ڈیمینشن دی ہوگا الگ آردھے اسی طرح جدوں دسویں دی گیار می ڈیمینشن جن دی آتما کہنے کہ اسی ڈیمینشن دی لوگ سکتے ہیں اسی کرییٹر جیڑے یونی ورس دی کرییٹر جن نے ترتیب بنائی ہے حالان اللہ تو اوپر نہیں سپریم پاور ٹھیک ہے بڑ انہ تو برحمہ وشن محیش ہندو زم دی برحمہ نو کرییٹر من جان دا انہ نو کرییٹر کیون نو ایک تیوری ہے کہ ٹین یا الیون دی دی مینشن دی جن جن کردے جن کردے سی آپ ان دی باری پتہ برحمہ جی وشن دی 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 نی سکے وہ فیزی کل روپ چی جی لیکن الگ دی دی سکے اے بھی مطلب تیوری ہے کھ ٹھیک ہے سو میں لی جی پرسپیکٹی بھال نہیں جاؤں گا میں دونوں ایک گل داس رہا کہ ایک تیوری ہے سچ کی ہے آپ نو نہیں پتا پر میرا منا یہ کچھ بھی possible کچھ بھی possible تس تیم دی کر دی تیم تیم فور دیمیشن کیوں کیا جان دا تس دیکھو جی اپنا سپیس ٹیشن ہے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن ٹھیک ای اینڈیا دا امریکا دا چائنا دا میبی جی پان دا میبی پتا نیا سپیس ٹیشن تیم پان چھ سات سیکنڈ پتا نیا اگ 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 مطلب جو ترتی داس واج داس منٹ ہو نیا تا اس سپیس ٹیشن تے داس واج داس منٹ تے سات سکینڈ ہو نیا جا اس تو سات سکینڈ کٹ ہو گا جم 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 تس ترتی تو دور جاؤں گ گ رو جا جائے جائے دو جی چی جائے نا نا تی ٹائم دا فرق پائے گا تس سی سی ریز دیکھ سی خور رہتے جاندہ سم سم پانچ گ رہنے دیتا ہے جو وہ واپس ہونجا ہے وہ ساتھ کے 8 سال لاندھی بچی ہوتی ہے جیڑی او کٹو کٹ 90 پلس یر دی ہو جاندی ہے مطلب اس گرہ 5 گھنٹے تی ترتی دے کئی سال کٹو کٹ 80 سال سو اس کر کے انہوں دمیشن کیا جاندہ ہے کہ یہ بھی ایک دمیشن ہے جو اپنا ٹائم ہے جو جو اپنا ٹائم ہے وہ جیدے ترتیتے لوگ رہن دیا انہوں نے ہور ہے جیدے ترتیتے تو باہر ہے جنہوں نے اپنا ایلین کہنے یا کچھ کہنے ہے کوئی باہر پاور ہے کوئی انٹو لیکچال جان جو بھی ہے کوئی بھی جیو جانتو ہے چاہے جیسو فون بچ مرچی ہو یہ انہوں نے ٹائم ہے جڑا وہ ڈیفرینٹ ہوئے گا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ نے اسپیش ٹیشن دے آپ نے پتا لگ گیا کہ یہ چیز جاتے انہوں نے جو سائنٹیف جو سائنٹیفک ریسرچ ہوں دیا انہوں نے بیستے ہی جیدیاں یہ فلمان بان دیا فلمان دا تریقہ ہو رہا ہوں دا آپ نے ایزی وی دے چھوڑا ویزول ایفیکٹس نال کے جادو منتر ٹائپ کر کے دکھونا اسے طرح ایک فلم آئی سی اینٹمین ہے نا اینٹمین ہے نا اینٹمین ہے گیسپ کر کے کچھ پتا نہیں وہ چھوٹے ہو جاندے ہیں مطلب مائکرو لیول تک چل جاندے ہیں تو اتھے جا کے انہوں نے پتا لگتا ہے کہ یہ ایک الاغی یونیورس ہے مطلب ایتھے بھی دنیا ہے گی ہے سمجھے دیکھو آپ نے تک سائنٹیفک ریسرچ ہوں آپ نے تک بہت بات چا پہنگ دیاں کوئی داس پندرہ سال بعد جو اپنے پتا لگتا ہے کہ یہ تک واقعی سائنٹیفک پروون ہے آپ فلمان چاہو چیزیں صدہ دیکھ دیں جو فلمان چاہ دیکھ دیں پتا لگتا ہے کہ یہ چیز تاں سائنٹیسٹاں نے دس رکھی ہے مائکرو لیول تے کوانٹم فیزک سے جڑی او کس حد تک گروہ کر چکے دیکھ اے ہو جے مطلب اے ہو جی ہے مطلب آپا ٹیکنولوجی آ چکے کہ آپ پاس چینوں ابزارب کر سکتے ہیں انہوں فائنڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ چیزیں کی ہے وہ سائنٹیسٹاں نے پروو کرتا ہے ایک کوانٹم لیول تے بھی زندگی ہے گئی ہے وہ زندگی ہونے اس طرح دیتا نہیں ہے جس طرح فلم سے دکھائی ہے بٹ ہے ٹھیک ہے اے چیز جائیں یار مطلب جے کر ہونے گل پیرلل یونیورس دی ہو رہی ہے نا جے پچھلے سو سالنا تو اے دا روڑا پہ رہے ہیں ہونے سوسیل میڈیا کر کے تھوڑا جیادہ پہ رہے ہیں فلمہ کر کے جیادہ پہ رہے ہیں اے نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے وہ دا وجود جرور ہے پر ہو سکتا وہ کسے ہور تری کے نال ہوئے ٹھیک ہے پر ہے ضرور ایک گل جاندے جاندے میں ہور گل کرنا چاہوں گا جیڑے لوگ دعوے کر دے نا یہاں دیکھیں ایسی ایلینز دا یو اے فو دیکھیا جاؤں وہ ٹائم ٹرائیولر ہے وہ سب فیک ہے وہ سب فیک ہے وہ سب ویوز لیند لی اٹینشن سکھر ہے بندے ہو انہ نے اٹینشن لیند دے لی او چیزیں کرنی ہے وہ میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ فیک ہے کیونکہ وہ ویسے دا سب دے ویلیڈ ریزن مل جاندے آپ انہوں اون لین ویڈیوز دے بیچھے لوجک نہ لگی ہے یہ دا بندہ چوڑ بول رہے ہیں پر او دیکھ ریزن اے بھی ہے کہ جیڑا بندہ کوئی اے ہو جی چیز نو آپ دے آپ دے ایکسپیرینس کرو گا نا وہ دنیا نو کجھے دسو گانے دنیا نو شیئر نہیں کرو گا چاہے ہو اس پرسپیکٹیو دے ذریعے چاہے ہو رلیجیس پرسپیکٹیو دے ذریعے ٹھیک ہے مالو کوئی بندہ ٹائم ٹریلر کر کے آگیا وہ روڑا نہیں پا ہوگا دنیا چاہے میں ٹائم ٹریلر ہے ٹھیک ہے جے کر کوئی بندہ ہون آپ انسٹاگرام دے ویڈیوز پرنے ہیں پنچابریل ٹیو ٹیو ٹھیک ہے وہ چاہے تھا آرمی کے جڑے آبابے ہیں جڑے پکھانڈ کر دے ہیں وہاں پرم لوکانچ فلان دے ہیں انہوں نے میں ایکسپوسز کر رہے ہوں ٹھیک ہے اور ریسنٹ سے ایک ویڈیو پہیس ہی ہے اس اکھتر ہم دی بھی بھی وہ کہیں دی بھی میں سورج گرہتے جاگے ہیں ٹھیک ہے تھلے لوکان دے کمینٹ آئے کہ یہاں دے کہ تسی مورک ہو مطلب سانو گہ رہے ہو مطلب جڑی مجھوٹی ہے لوکان دے ہیں جڑے ماندے ہیں کہ یہ چیجہ نہیں پاسیبول انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ تسی مورک ہو تو انہوں نہیں پتا یہ چیجہ پاسیبول ہے جو تو اسی سیوہ سویمرن کر دے ہیں نامتے ہیں انہوں نے اوراں بتاتے ہیں تو انہوں ہو جانتا ہے پھر میں تھے وہی کہہ رہے ہیں کہ جڑے لوک سانت برتی دے ہیں جڑے بہت پہنچے ہوئے ہوں دے ہیں وہ انہوں نے ایکسپوسز نہیں کر دے ہیں ویڈیو بنا آگے کہ میں آج جوتھے گیا ہی تھی آج جوتھے گیا ہی تھی ٹھیک ہے وہ کہہ رہی ہے میں پینج کہہ رہے ہیں کہ سورج گرہ ہے کہ پوری دنیا ہے سورج گرہ ہے ایک بابل ہے ٹھیک ہے وہ ہوتھے سرفیس ہارڈ سرفیس نہیں گا کہ ہوتھے کوئی زندگی عددہ ملے تو انہوں جس تو تاک ہون تاک جڑا آپ انہوں پتا لگا دو جی گل کوئی بندہ آج جی کال کل جوگ دے ویچ اے ہو جا بندہ ہے نہیں جڑا کوئی ریدیاں سی دیاں دا مالک ہوئے جی کوئی ہے تو وہ دس سے گانی تو انہوں میں سائنٹیفیک ریزن نال بھی داث رہے ہیں تو انہوں تے رلیجیس پرسپیکٹیو نال بھی داث رہے ہیں سو آئی دنگ ویڈیو لنبی ہوگی کافی ایسی آئی دیکھ ویڈیو وہ سوچے ڈی آج دی اپنی گفت کو اوڈے چو کو جتاتھ نکل کے سامنے آیا ہوگا میں بائی دی گلہ نال کافی نال ہے گری ہیں پر کئی نال نہیں بھی ہیں کیونکہ جدو آپاں لیجن نو ویچراک کیا پچی جنوب سب کردیا نا تا تسی ایک لیمٹ تاریتے لگے جان دیا تسی اگر سوچ نہیں پہنے سو میرا یہ نظریہ ہوندہ کہ ہمیشہ دماغ نو کھول کے دیکھئے ٹھیک ہے تو ہو سکتا اگر چیزیں نکل آبیا کوئی نا کوئی سو ایسی آئی دی ویڈیو چنگی لگی تاک لائک ضرور کرے ہو شیئر کرے ہو جیتا ہونو کچھ یوسفل لگیا تا سبسکرائب پکے کر کے جائے ہو مل دیں انگلو ڈیو چھ سرکا اللہ پیس میں چانہ کو سبکا کر سرکار ضرور کریں نہ بھول